بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادوں اور آپ میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں ناظرین تین چار بڑی اہم خبریں ہیں جو آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ کہ نون لیگ میں بقاعدہ طور پر جو بغاوت ہے وہ ہو چکی ہے آٹھ سے دس ایم این ایس نے الہتگی کا جو اعلان ہے وہ اس طرح سے کر دیا ہے کہ نون لیگ کو کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ ہم شیئر کے نشان پر نہیں لڑیں گے آپ کی کپتان کی حمایت کا اعلان کیا ہے کچھ اہم اور ایکسکلوزیف تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا جو ہاتھ ہوا ہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا ہے اور نون لیگ جو کہ بڑی خوش ہو رہی تھی تمام تر معاملات میں اب ان کو سمجھ لگ چکی ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی ان کا جو حصہ ہے وہ صرف کچھ ہی چیزوں پر بہت تھوڑا جو حصہ ہے وہ ان کو دیا جائے گا اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین عمران خان کے اگینسٹ جتنے بھی فارمولے تھے ناکامی کے بعد ایک اور فارمولا اس وقت جو ہے وہ سامنے لائے گیا ہے یا ایک اور اس وقت جو پلیننگ ہے وہ کی جا رہی ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں اہم تفصیلات ایکسکلوزی تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی بھی لاکھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین آغاز جو ہے وہ میں یہی سے کرتا ہوں کہ عمران خان کو اس وقت عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی جتنی بھی تمام تر کوششیں تھی وہ ناکام ہوئی پی ٹی آئی کو توڑنے کی جو کوششیں تھی وہ تمام تر ناکام ہوئی الٹا عمران خان کو اس کا فائدہ ہوا مقبولیت مزید بڑھ گئی ووٹ بینک جو تھا وہ مزید مضبوط ہو گیا لیکن اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آئندہ انتخابات اگر وقت کے اوپر ہوں یعنی کہ اگست میں وقت پر اگر اسمبلیاں تحلیل ہوں اور پھر اس کے بعد اکتوبر میں وقت پر انتخابات جو ہیں وہ ہوں تو اس صورت میں تو جو وقت ہے وہ تقریباً تین مہینے کا ہی بچتا ہے اور اس وقت حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ ہم جو اسمبلیاں ہیں وہ وقت سے پہلے یعنی کہ ایک ادا ہفتہ پہلے تحلیل کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں تو دو ماہ کی بجائے تین ماہ یعنی کہ نوے روز ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ الیکشن کو کنڈک کروائے اور اس صورت میں ان کا پلان یہ ہے کہ اکتوبر سے انتخابات کو نومبر میں لے کر جایا جائے اور جو ریزن ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کے اگینس اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کا وورڈ پینک نہیں توڑا جا سکا تو کیوں نہ یہ کھیل کھیل کر مزید ایک مہینے کا ٹائم خود کو دلوایا جائے تاکہ عمران خان کے اگینسٹ مزید اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں مزید وقت لیا جا سکے کہ پاکستان ترحیق انصاف کے بندوں کو مزید توڑا جا سکے برحل جہاں پر اتنا دو مہینے کے اندر اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک مہینہ اگر آپ اور بھی لے لیں تو اس سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور اس کے علاوہ نہ صرف معاملہ یہاں تک رک رہا ہے بلکہ اس وقت یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ بجائے اکتوبر کے اسمبلیاں تو ہم پہلے تحلیل کر دیں لیکن بجائے اکتوبر کے الیکشنز کو لے کر جایا جائے اگلے سال مارچ کے مہینے میں یعنی کہ مارچ دو ہزار تئیس کے مہینے میں اور اس دوران جو کوئی نگران حکومت آئے گی اگر چھے ایک مہینے کے لیے جو ٹینئور یہ بنتا ہے تقریباً چھے مہینے کے لیے جو نگران حکومت آئے گی وہ پھر آئی ایم ایسے معاہدہ اور دیگر معاملات بھی کرے گی اور اس دوران جو ہے وہ مزید کوشش کی جائے گی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ توڑنے کی اور اس میں اپنے لیے ایک جو راہ ہے وہ ہموار کی جائے گی کیونکہ نگران سیٹ اپ ہوگا اور سارے کا سارا ملبہ نگران سیٹ اپ کے اوپر ڈالنے کے بعد نون لیگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمپین کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اپنی جو پرانی پوزیشن ہے وہ اس کو بحال کر لے لیکن یہ بھی ان کی خام خیالی ہے کہ اگر تقریباً پچھلے چودہ مہینوں سے عمران خان کے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے اگینسٹ کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کیا گیا لیکن ان چودہ مہینوں کے باوجود عمران خان جو ہیں وہ اس وقت ان کی جو پاپلائٹی وہ نائنٹی ون پرسنٹ پہ پہنچ چکی اور دوسری طرف جو نون لیگ ہے وہ خود کو ختم اس نے آلموسٹ کر دیا ہوا ہے تو مزید اگر چھے ماہ بھی یہ لے کر جاتے ہیں مارچ تک بھی معاملات کو لے کر جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑھنے جا رہا اور اس پلان کے حوالے سے انصار عباسی صاحب ہیں ان کی ایک جو ٹویٹ کہیں یا ایک ان کی جانب سے جو کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سانو رکھتا ہوں اس سے مزید جو صورتحال ہے وہ اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ کلیر ہوگی تو انصار عباسی صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق اگر عمران خان مائنس اور تحریک انصاف مکمل طور پر قابو میں آ گئی تو انتخابات اکتوبر میں ہو سکتے ہیں ورنہ ممکنہ طور پر الیکشن آگے جا سکتے ہیں تو یہ جو اس وقت تفصیلات سامنے آ رہی ہیں مارچ دوہزار چوبیس کی اور اکتوبر نومبر میں الیکشنز کی اس چیز کی جو تصدیق ہے وہ انصار عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں اس کے لئے وہ لکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کون آم جیتا ہے یہ اتنا اہم نہیں لیکن اصل تو جو اس نکتے پر ہوگی کہ عمران خان انتخابات سے ہر حال میں باہر ہو اور عمران خان کی حمایت یافتہ تحریک انصاف انتخابات جیتنے کے قابل نہ ہو عمران خان اور ان کے چند ایک ساتھیوں کو شاید ابھی تک ادراک نہیں کہ نو مئی کو پاک فوج پر کتنا بڑا حملہ تھا تو یہ جو یہ چیز کہہ رہے ہیں اچھا نو مئی واقعی اس کی تو تمام مضمت بھی کر رہے ہیں اور کروائی کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں لیکن اب یہ والا جو معاملہ ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں الیکشن سے باہر کرنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے کے قابل نہیں چھوڑنا پلان یہی تھا اور ابھی بھی اسی پلان کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ بالکل تنہا اس وقت کر دیا گیا ہے ایون کہ ان کے نام کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان کا جو نام ہے وہ بھی ٹی وی چینلز کے اوپر نہیں چلایا جانا ان کی جو ساری کی ساری لیڈرشپ ہے وہ اٹھا کر جیلوں میں ڈال دی ہوئی ہے اور جو لوگ گرفتار نہیں ہیں وہ روپوش ہیں وہ بچ رہی ہیں گرفتاری سے اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ دیا گیا اس ساری صورتحال کے بوجود بھی سیچویشن اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نہ صرف اپنی نئی ٹیم کو سامنے لے آئے ہیں انہوں نے انہوں نے عدو کے اوپر اپنی نئی ٹیم جو ہے وہ تائنات کر دیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے اور مزید جو سمپتیز ہیں اور مزید انٹی پی ڈی ایم ووٹ یا عمران خان صاحب کو جو ووٹ بینک ہے وہ مزید مضبوط ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے اگر مارچ میں بھی یہ چلے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مارچ میں بھی ان کو اسی طرح سے ہی حظیمت کا سامنا کرنا پڑے گا بھارال چلیں ایک چیز تو کنفرم ہوگی کہ اسیمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اس حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی بہت بڑے جو سرپرائزز ہیں وہ بھی سامنے آنے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین اور ان سرپرائزز کا آغاز ابھی سے ہو بھی چکا ہے کس طرح سے وہ بھی میں آپ کے سامن رکھتا ہوں نون لیگ کی بڑی ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ کے اندر نون لیگ کے اپنے ایم این ایس شہباز شیف سے کہتے ہیں کہ جناب ہم شیر کے الیکشن کے اوپر نہیں لڑیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم اس مرتبہ ازاد لڑ لیں کیونکہ جو عوام ہیں ان میں جو نون لیگ یا پی ڈی ایم کے حوالے سے اس وقت جو ان کے جذبات ہیں اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم آزاد لڑ لیں آزاد لڑ کے اگر ہار بھی جاتے ہیں تو چلو یہ بیستی تو نہیں ہوگی کہ نون لیگ کی طرف سے ہارا ہے یہ ہوگا کہ ہار چلیں آزاد تھا تو آزاد ہار گیا لیکن ہم نون لیگ کے ٹکٹ اور شیر کے نشان کے اوپر نہیں لڑ رہے بلکہ یہاں تک بھی آپ کو اطلاع دیتا چلوں کہ آٹھ سے دس ایم این ایز اس وقت ایسے ہیں نون لیگ کے جو کہ بہت جلد اران بھڑنے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو سارا اس وقت گہمہ گہمی سیاسی چل رہی ہے حالانکہ اس وقت سیچویشن تو یہ ہوگی کہ جتنے زیادہ گروپ اس وقت سامنے آ چکے ہیں اور ہر گروپ ہی امیدوار ہے سی ایم کا کہ کیونکہ سارے گروپ پنجاب سکتا ہی سامنے آئے ہیں ابھی تک تو ہر کو یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہماری آہ پارٹی کا سی ایم ہوگا کاف لیگ دیکھلیں کاف لیگ کہتا ہی ہے جہانگیترین گروپ کہتا ہے ہمارا سی ایم ہے جو ایک آہ پی ٹے ای سے لیدہ ہونے والا گروپ جو مراد راس والا ہے وہ اپنا گروپ لے کر سامنے آگئے کہ ہمارا سی ایم ہوگا آسے زرداری اپنا معاملہ لے کر آگئے کہ ہمارا سی ایم ہوگا نون لیگ کے اندر اپنے جو لڑائی جگڑیں ہیں وہ اس وقت چلنا ہے تو اس وقت کوئی درجنوں گروپس بن کر وہ اپنا اپنا سی ایم لانے کے چکروں میں ہیں یہ صورتیار پہلے پاکستان طریقہ انصاف کی تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر اتنے زیادہ سارے لوگ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سی ایم بنے عمران خان صاحب نے خود کا تھا لیکن فلٹر جو ہے وہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف ہو رہی ہے تو برحال یہ آٹھ سے دس ایم این ایس جو ہیں وہ نون لیگ سے الہتگی کا اس طرح سے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم آپ کے ٹکٹ شیئر کے نشان کے اوپر نہیں لڑ رہے اور جلد یہ اڑان بھی بھرنے والے ہیں اور انہوں نے دیگر جماعتوں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کیا ہے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا دعویٰ بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے خود بھی اس بات کی جو تصدیق ہے وہ کی گئی ہے اسی وجہ سے نواز شریف اور عاصف زرداری کے درمیان جو فاصلے ہیں اور جو غصہ ہے وہ اس وقت بڑھ چکا ہے کہ عاصف زرداری ہمارے بندے کیوں توڑ رہا ہے دوسری طرف ناظرین شاید خاکان عباسی بھی امنان خان کی حمایت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں ان کو مزید ڈلے کرنے پر شاید خاکان عباسی اور مفتا اسمائل جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈلے نہیں ہونے چاہیے الیکشن وقت کے اوپر ہونے چاہیے اور اگر الیکشن وقت کے اوپر نہیں ہوتے تو پھر مزید ایک یہ ڈیلیمہ ہوگا اور مزید نقصان اس ملک کو ہوگا اس وجہ سے الیکشنز وقت کے اوپر ہونے چاہیے اور یہ جو اس وقت پلاننگ کی جاری ہے کہ دوزار چوبیس میں یا الیکشن وقت کے اوپر ہو چلیں ایون کہ اگر یہ اسمیلیاں ایک ہفتہ پہلے بھی تحلیل کر دیتے ہیں پھر بھی اکتوبر نومبر کا ہوگا کہ الیکشنز ہو جائیں گے الیکشنز اسی سال ہی ہو جائیں گے لیکن یہ جو اب سامنے آ رہا ہے کہ دوزار چوبیس میں ہوں گے اس کی مخالفت انہوں نے کر دی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس چیز کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ جو پکڑ دھکڑ یا جس طرح سے گرفتاریاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تو بارحل خاکان عباسی صاحب کو اسی وجہ سے نون لیگ والوں نے اپنے سے تھوڑا دور بھی کر دیا کسی بھی چیز میں ان کو وہ شامل بھی نہیں کر رہے اور بہت پہلے سے ہی نرازگیاں ان کی ہو گئی تھی شاید خاکان عباسی نے اس وقت صرف نون لیگ نہیں چھوڑی ہوئی باقی جو ہے وہ نون لیگ میں اس وقت ان کا کوئی اہم رول نہیں رہا کسی اہم پوزیشن کے نون لیگ کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے اسی وجہ سے وہ کھل کر بھی باتچیت کر رہے ہیں آخر میں ناظرین نون لیگ کو پیپلز پارٹی نے جو الیکشنز ہو رہے ہیں میئر کے کراچی میں اس سے آؤٹ کر دیا ہے نون لیگ نے یہ بلیک میل کرنی کوشش کی پیپلز پارٹی کو کہ ٹھیک آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو میئر والے الیکشن میں سپورٹ نہیں کریں گے تو اس پر پیپلز پارٹی جو تھی وہ بلیک میل نہیں ہوئی اور صاف پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا ہے کہ ڈپٹی میئر اور میئر یہ دونوں کے جو امیدوار ہیں یہ ہمارے ہوں گے نون لیگ کہہ رہی تھی کہ ڈپٹی میئر کا جو ہوتا ہے وہ ہمیں دیں تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ جس نے غالباً چودہ نشستیں جیتی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈپٹی میئر کا جو ہوتا ہے وہ دیا جائے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کر ایک سو تیس ان کا نمبر بن چکا ہے اچھا یہ جو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جو مخصوص نشستیں وہ شامل نہیں ہیں کیونکہ مخصوص نشستیں جن میں خواتین اور دیگر کی نشستیں یہ ملا کر کوئی راؤنڈ پاؤٹ ون نائنٹی فور کے قریب کچھ اس طرح کا جو نمبر ہے ون نائنٹی فور ون نائنٹی کے قریب بنتا ہے لیکن ذائر سے بات ہے یہ پھر بعد میں ایڈ ہوتا ہے لیکن اس وقت کی نمبر گیم کے مطابق ایک سو تیس ہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے سندھ میں میئر اور ڈپٹی میئر انتخابات کے لیے اور اس شیڈیول کے مطابق ناظرین پندرہ جون کو ڈپٹی میئر اور میئر ان دونوں کا الیکشن ہوگا کاغذات نمزدگی نو سے دس جون تک جمع کرائے جا سکیں گے اور شیڈیول میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر گیارہ جون کو کاغذات نمزدگی کی جانچ پرتال کریں گے اور امیدواروں کی حتمی فہرس چودہ جون کو جاری کی جائے گی ایسی پی کا کہنا ہے کہ سولہ جون کو ریٹرننگ افسران نتائج کا اعلان کریں گے جبکہ کامیاب امیدوار انیس جون کو حلف لیں گے تو یہ جو پاکستان پورا شیڈیول ہے یہ انناؤنس ہو چکا ہے جو امیدوار ہیں ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو پیپلز پارٹی کی جانب سے مرتضی وہاب کا نام کراچی میئر کے لیے دیا گیا ہے جبکہ سلمان مراد جو ہیں وہ ڈپٹی میئر کے لیے امیدوار ہوں گے اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے میئر کراچی ہیدراباد سمیت دیگر امیدواروں کے نام کی جو منظوری ہے وہ دی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار کھوڑو کل بلدیاتی کونسل کے میئر ڈپٹی میئر زلہ چیئرمن امیدواروں کا اعلان کریں گے مزید امیدواروں کا بھی اور اس میں مزید ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے میئر کے لیے جماعت اسلامی کو امیدوار حافظ نیم الرحمان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ میئر کے لیے مطلوبہ تعداد سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے ڈپٹی میئر کے لیے چونکہ جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ جی ڈپٹی میئر پھر ہم پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں گے تو اس امیدوار کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن ڈپٹی میئر کا عدہ ابھی تک تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوگا اور جو نمبر گیم ہے وہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی ہے انلیس یہ نہ ہو کہ لوگ اگر گرفتار ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو آنے نہ دیا جائے اور جب ووٹنگ ہو تو ان کے ووٹ اس طرح سے کم ہو سکتے ہیں جیسا کہ ابھی سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور ٹھریک انصاف کے لوگ لیڈرس جو ہیں وہ گرفتار رہے ہیں اور کچھ جو گرفتار نہیں ہیں وہ روپ اوش ہوئے ہوئے ہیں تو یہ سندھ اسیمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر لیا رہے ہیں م評 selection جو اپوزیشن میں ان کی نشستیں زیادہ تھی تو اس سلیہ ابھی تک ان کا حلیم عدل شیخ اپوزیشن لیڈر سی لیکن کیوں گرفتاریاں روپ ہوش ہیں تو اب یہ اسیمبلی میں کیا کریں گے کہ اپنا پوزیشن لیڈر لے کر آئیں گے نمبر گیم کی جب باہر ہی آئے گی تو لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے ہوں گے ہی نہیں کچھ گرفتار ہوں گے اور کچھ آئیں گے نہیں کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو وہاں پر یہ ادم اعتماد لاکر اپوزیشن لیڈر ہٹا دیں گے پاکستان طریقہ انصاف کا اور اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئے گی اور یوں کیا ہوگا جس طرح سے کومی اسیمبلی میں ہوا ہے کہ حکومت کے جو اعتحادی ہیں وہی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں فرنڈلی اپوزیشن ہو رہی ہے اور اپنی مرضی سے نگران سیٹ اپ یہاں پر بنایا جائے گا کومی اسیمبلی میں اور اسی طرح سے سندھ میں بھی ہوگا کہ سندھ میں بھی جو نگران سیٹ اپ بنے گا وہ بھی آپ پیپلز پارٹی آپ کہیں کہ ان کی مرضی کہی ہوگا یا ایم کیونکہ وہاں لیڈی اعتحاد میں بھی ہیں اور دوسری تو پاکستان ترحیق انصاف کا جو اپوزیشن میں بھی کردار تھا وہ اس طرح زبردستی سے ان سے چین لیا جائے گا اور اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں بھی ہو لیکن یہاں پر جماعت اسلامی کافی ریزسٹ کر رہی ہے اور دیکھیں جماعت اسلامی اب اس چیز میں کامیاب ہو پاتی ہے ڈپٹی میئر اور میئر کون بنتا ہے بارال یہ پلاننگ جو سندھ میں ہے ایم کی ایم کی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی تو یہ ناستین آج کی ہم ترین تفصیلات ہی رائے کا اثار کیجئے گا مجھے جادہ دیجئے اللہ حافظ